آج میں آپ کے لئے ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو جسے کی آپ صبح کے ناستے میں سام کے چائے کے ساتھ یا بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل اور آسان سی ریسپی ہے ایسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے علو کی پکوڑی اور بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریسپی ہے اسے بچے بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چار چمچ بیسن اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چاول کا آٹا چاول کا آٹا نہ ہو تو اس میں سوجی ایک چمچ میلا لیں اسے ہمارے پکوڑے جو ہے بہت ہی کرکورے بنیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے مرچی پورڈر ڈالیں گے مرچے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ایک چمچ چاٹھ مسائلے ایک چمچ بلیک سالٹ اور ایک چمچ بھونہ ہوا جیرہ ڈالیں گے ساتھی نمک ڈالیں گے نمک ہم دھیان سے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بلیک سالٹ ڈالا ہے چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور ان سب کو اچھے سے میکس کر کے پانی ڈال کر ایک ٹھیک بیٹر بنا لیں گے اور اسے تب تک گھولیں گے جب تک اس کے سارے لمسک نہ ختم ہو جائے ہمارا بیٹر گھول کے تیار ہے اب اس میں تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈالیں گے اور اسے میکس کر کے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک ریشٹ کرنے دیں گے تب تک ہم دوسری طرف چلتے ہیں دوسری طرف میں نے ایک بڑا سائچ کا آلو لیا ہے اسے اچھے سے پل کر لیں گے اور اس طرح سلائس میں کٹ کر لیں گے سلائس ہمارے بہت موٹے نہیں ہونے چاہیے اسے چپس کٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم اپنے بیٹر کو چیک کر لیں گے بیٹر ہمارا تھوڑا تھک ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سوجی ڈالی تھی اگر آپ چاول کا آٹر ڈال رہے تو پانی تھوڑا کم ہی ڈالے تھوڑا سوڑ تھک بیٹر بنا لیں اس کے بعد اس میں ایک نیبو نیچوڑ لیں گے اس کے بعد جو ہم نے سلائس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ان سب کو اس میں ڈیپ کریں گے اور گرم تیل میں ان سب کو ڈالتے جائیں گے اس میں تیل ہمارا اچھا گرم ہونا چاہیے تیل اگر گرم نہیں ہوگا تو پکوڑے جو ہے بیسن چھوڑ دیں گے اور پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے اس کے بعد آپ ہیٹ کو آپ لوڈ ٹو میڈیم آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آلو کا بھی پکنا بہت ضروری ہے پکوڑے ہمارے ایک سیڈ سے پک چکے ہیں اب انہیں ہم پلٹ لیں گے دوسرے سیڈ سے بھی انہیں گولڈے براؤن ہونے تک پکائیں گے پکوڑے ہمارے بلکل گولڈن ہو گیا ہیں گولڈن براؤن ہو گیا ہیں اب انہیں نکال لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کم ٹائم میں بنتے ہیں اسے آپ جرور ٹرائے کریں اور اس سے بھی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں